پنی پروہ کہاو رام اوتارا بال چریت پنی کہاو ادارا کہاو جتھا جانے کی بیواہی راج تجاسو دوسن کاہی بنبس کینے چریت اپارا کہاو نات جمی راون مارا راج بیٹھ کینی بہو لیلا سکل کہاو سنکر سخسیلا بہوری کہاو کرنا یتنکین جو اچرج رام پریا سہت رگوان شمن کمی گوانے نجدھام اور جو پروہ میں پوچھا نہیں ہو سو دیال راکھو جنی گو جو کرفال پوچھا نہیں ہوئی سو دیال جو پروہ میں پوچھا نہیں ہوئی سو دیال جنی راکھو گوئی آرت گوڑھو تتو نساد دوراوہی آرت عدھکاری جہاں پاوہی اجھا شری رام کتھا کیوں سن رہے ہیں تو پروہ ہرہ مور اجیانا کہی رگھنات کتھا بیدھی نانا اجیان کی نمبرتی ہو اجیان کہتا ہے کہ رام جی پرماتما ہے اجیان کہتا ہے کہ راج پتر ہے جیسے کوئی پاشان پرتیمہ میں بھگوان کو دیکھے سچے ارث میں وہی اجیانی ہے جیسے چتر میں بھگوان دیکھیں مورتی میں بھگوان دیکھیں وہ اجیانی ہیں اور جس کو بھگوان میں مورتی دیکھیں جسے بھگوان میں چتر دیکھیں وہی اجیانی ہیں تو راج پتر کے روپ میں شری رام ہیں پر ان میں بھگوان دیکھیں تو گیان ہے اور رام جی بھگوان ہیں ان میں راج پتر دیکھیں تو اجیان ہے شری قاد مسند جی کوئے کے روپ میں ہے پر کوئا نہیں ہے شری گنگا جی ندی کے روپ میں ہے پر گنگا جی ندی ہی نہیں ہے شری حنوان جی بندر کے روپ میں ہے پر حنوان جی بندر ہی نہیں ہے اسی طرح شری رام جی منوسی کے روپ میں ہے پر منوسی نہیں ہے رام سچرانند دینیسا اور اگر یہ پوچھو کہ نیرکار ساکار کیسے ہوا نیرگن سگن کیسے ہوا بڑا سندر اُدھارن دیا دیکھو پانی کا کوئی آکار نہیں ہے نیر نیرکار ہے اس کا اپنا کوئی آکار نہیں ہے اچھا جل کو آپ جس برتن میں ڈال دو اسی کا آکار گھرن کر لیتا ہے گلاس میں ڈالو تو پانی گلاس کا آکار گھرن کر لیتا ہے گول اور لمبا دکھائی دیتا ہے پانی کٹوری میں ڈال دو تو اس طرح کا آکار گھرن کرتا ہے تھالی میں ڈالو تو اس طرح کا آکار گھرن کرتا ہے پر وہ آکار تھالی کا ہے کٹوری کا ہے گلاس کا ہے پانی کا نہیں ہے نیرکار ہیں اچھا اب آپ ایک کام کرو کیا اس نیرکار نیر کو کٹوری میں بھر کر فریج میں رکھ دو پانی کو کٹوری میں بھر کر فریج میں رکھ دو اجا بولو فریج میں اگر رکھا رہے پانی ایک سمائے کے بعد وہ برک ہو جائے گا کی نہیں پانی کو کٹوری میں بھر کر فریج میں رکھو تو ایک سمائے بعد وہ برپ ہو جاتا ہے اور پانی ہے نراکار اور برپ ہے ساکار تو نراکار پانی کو ساکار برپ بنانے کے لیے پانی میں کچھ ملانا پڑا کیا نہیں ملانا پڑا کٹوری میں بھر کر فریج میں رکھنا پڑا تو وہ ساکار ہو گیا کی نہیں اسی طرح وہ نراکار برم وہ نراکار پرماتما اس کو آپ اپنی بھگتی نشتھا کی اپنی بھگتی بھاونہ کی کسوٹی میں دیکھو بھائی جیسے رہاں جیسے رہاں پھر دھوڑا رہاں جیسے نراکار پانی کو کٹوری میں بھر کر فریج میں رکھ دینے سے وہ ساکار برپ بن جاتا ہے اسی طرح اس نراکار پرماتما کو اپنی بھگتی بھاونہ کی کٹوری میں بھر کے نشتھا کے فریج میں رکھ دو تو نراکار ساکار ہو جائے گا یہی ہے کہتا ہے جو گن رہت سگن سوئی کیسے جل ہم اپل بھی لگ نہیں کیسے جیسے جل اور برف الگ الگ نہیں ہیں اسی طرح نراکار اور ساکار الگ الگ نہیں ہیں اب پھر میں آپ سے کہوں کہ وہ نراکار پانی نے جو ساکار روپ گرھن کیا برپ کے روپ میں تو برپ کا آکار کیا رہا وہی جو کٹوری کا آکار تھا درنا ساکھ اجیہ کوبید اندھ ابھاگی کائی جی شیئے مور من لادی کائی سے بید اکم مطبانی جن کے چونگی لاب مہینہانی موسیقی 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 جب بھولوان اوثار کیوں لیتے جب جب ہوئے دھرم کے ہانی باڑھائیں اصور ادھم ابھی مانی کریں انیت جائے نہیں برنی سیدہیں بے پردھینوں اوثر دھرنی تب تب دھری ہری بے ودھر شریرہ ہر ہی پانے دے سینا تیرہ بھگوان دھرم کی ستھاپنا کے لیے آتے ہیں ہم نے کہا انیت رکھائے اتشائے دیکھ دھرم کے گلانی اس لیے بھائی بھگوان دھرم ستھاپنا کے لیے آتے ہیں دھرم ستھاپنار تھائے سمبھوامی یوگے یوگے پر سنسیدہ جی کہتے ہیں کہ ہم سے اگر پوچھو تو بھگوان ایک اہی کارن سے آتے ہیں یہ بات الگے کہ ان کے آنے سے دھرم کی ستھاپنا ہو جاتے ہیں یہاں چترکوڑ کی گھٹنا ہے پولکیرات کہتے ہیں سپنیوں دھرم بھدھی کا سکاؤ ہمارے جیون میں تو سپن میں بھی دھرم کا وچار تک نہیں پر یہ جیون بدل کیسے گیا کہ یہ رگنندن درس پروہا ہو رام دی کے درس پروہا ہو بھے سب سادھ کرات کراتن رام درس مٹی گئی کلوس آئی آئی رہے جبتے دو بھائی یہ بات الگے کہ ان کے آگمن سے دھرم کی ستھاپنا ہو جاتی ہے لیکن آنے سے دھرم کی ستھاپنا ہو جاتی ہے پر آتے کس کے لئے ہیں سو کیول بھگتہ نہ ہٹلا دی کیول شبد ہے بھگوان کا اوتار کیول بھگتوں کے لئے ہوتا ہے پرم کرپال اپرنپ انوراگی کیوں کیونکہ رام ہی کیول پریم پیارا رام کرپال تس نہیں کریں جس نس کیول پریم مجھے تو لگتا ہے اپنا دھام چھوڑ کر آیودیا دھام میں آئے اور چترکوٹ تو کول بھیلوں کی پریم کے کارن آئے پنچوٹی میں گردھراج جی کے پریم کے کارن اور آگے دھنکارنے میں شبری جی کے پریم کے کارن رامن کو مارنے کے لئے بھگوان بنوے نہیں گئے دسکند کے مارن کو چطرنگی نی شکتی مطی نفتہ ہوتی خاسی رشی او منی کے ستکارن کو بہو جگ ویدھان ہوتے سکھلاسی من راکتے بند بھرت فعوسی گھرے پھر جاتے پر جا کے اپاسی پر شبری بنواسی نی ہوتی نجو پر رامہ نہ بنتے بنواسی پریم کے کارن رامہ ہی کیون پریم پیارا نہیں انتر میں نہیں باہر میں نہیں آم میں ہے نہیں خاس میں ہے نہ برکتی میں ہے نہ بلاس میں ہے یدی پریم ہے تو پرہ پاس میں ہے بھگوان کا اوتار اپنے بھاکتوں کے لئے ہوتا ہے یہ سنکر جی کہتے ہیں لامہ جنم کے ہی تُو آنے کا پرم کے پر ایک دے تھا لامہ جنم کے ہی تُوہے اکھا جنمے پر تُوہی ساؤں بخانی ساؤں ہاں سن سن کے سیا سوار پالہ ہری کے پریے دو جائے ارمی جائے جانتے ہیں سوار پالہ ہری کے پریے دو جائے ارمی جائے جانتے ہیں ایک کارن کو یہ ہے بھگوان ناراین کے دو دوارفال جائے اور ویجائے بے پنٹھا دی پدی بھگوان وشنوں کے دوار پر سیوہ میں رہتے ہیں جائے اور ویجائے دیکھو بھائیہ جائے اور ویجائے یہ بھگوان کے دوار پر ہی ملے نہیں باقی تو سب جگہ پر آجائی ہیں جائے اور ویجائے چاہیے تو بھگوان کے دوار پر پر ایک بار سنکھ سنندن ساناتن سنتکمار یہ چاروں بھرمکمار جو دیکھت بھالک بہکالینہ آودھوک برتی میں رہنے والے پرامنس یہ دیگمبر مونی جن بھگوان کے شری چرنوں کا چنتن کر رہے تھے تو جیسے کمل کی سگندی بھرمر کو کھینچ لیتی ہے بھگوان کے چرن کملوں کی سگندی نے ان مونیوں کے من روپی مدکر کو اپنی اور آکر شد کیا اور یہ شری چرنوں کے درشن کے لئے آئے جائے ویجائے نے دوار پر ہی روک لیا کہ نہیں جانے دیں گے مونیوں نے کہا جو بھگوان نے ہمیں بولایا ہے ان سے جا کر پوچھ لو ان کے کہنے سے تو جانے دو گے نہیں نہیں وہ بھی سرام کر رہے ہیں ہم نہ پوچھنے جائیں گے نہ تمہیں اندر جانے دیں گے آپ نے دیکھا بھگوان کو کوئی شکایت نہیں بولایا تو انہوں نہیں ہے پر یہ دوار پالوں کو کتنی پریسہ نہیں ہے یہ بڑے آدمیوں کو اتنی سمسیہ نہیں ہوتی جتنے ان باہر والوں کو ان کی آس پاک رہتے ہیں انہیں کوئی آپت نہیں آجاؤں ملنے پر یہ باہر والے دھتنے نہیں لیتے ہیں اجھا آپ دیکھو ساپ میں کتنا جہر پر ساپ آرام سے چلتا ہے موقع پڑتا ہے تو فن پھولاتا ہے جبکہ اس میں سب سے زیادہ جہر ہے اور بچوں میں کتنا سا جہر ہو گئے اتنا سا اور بچوں ہمیں کا ڈنکہ ہی اٹھا کے چلتا ہے ادھجل گگری چھلکت جائے دیکھو اچھا سوریہ میں گرمی زیادہ ہے سب کو گرمی سوریہ سے ہی ملتی ہے پر سوریہ بھگوان کی گرمی پاکر یہ جو بالو ہے نا بالو بالو سبحاؤں سے شیطل ہے کھنڈی ہے لیکن سوریہ کے کرنوں کا بل پاکر یہ بالو اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ سوریہ بھگوان تو چلنے بھی دیتے پر بالو تو چلنے ہی نہیں دیتے جیسے گرمی اسی کی ہو کچھ لوگ دوسروں کی بڑوں بڑوں کی گرمی پاکر اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ اتنے گرم تو وہ بھی نہیں ہوتے جن کی گرمی پاکر یہ گرم ہے دوار پال بھگوان کے پاس جانے نہ دے مہاتمہ پرارتھنا کر رہے ہیں کہ بھائی پرماتمہ نے بلایا پرماتمہ سے ملنے آئے جائے بجے بل جائے کچھ ہو جائے نیم تو نیم ہے نیم ایسا نہیں ہو سکتا نیم مہاتمہ انہیں کہا کہ نیم کا ہم آدھر کرتے ہیں پر مہاتمہ پرماتمہ کے بیچ میں نیم کا نہیں پریم کا ناتہ ہوتا ہے بھائی وہ کچھ بھی ہو نیم تو کہا کہ پوچھ لو بہت انہوں نے کی پر نہیں مانے تو مہاپنشوں نے سوچا کہ بھائی دنڈ بیوستہ آنیباری ہے کیونکہ جو نہیں دنڈ کروں کھل تو رابھشت ہوئے سورتی مارک موران اور اکشے لگڑ کرے جو کوئی انل پرگٹ چندن سے ہوئی چاروں مہاتمہ انہیں کہا کہ رہنے دے بڑے نیم والے پرماتمہ اور مہاتمہ کو جو ملنے میں بادہ ڈالے وہ بے کنٹ میں رہنے لائک بھکت ہو ہی نہیں سکتا جو مہاتمہ کو پرماتمہ کو نہ ملنے دے وہ راکھشت ہے تو دونوں راکھشت ہو جائے ہو تین جنموں تک وہ ہی راکھشت ہوئے راون کبکرن تو باد میں بنی بھرنیا بھرن کا صرف اور ان کے ادھار کے لیے بھگوان کو اوتار لینا پڑا مہاتمہوں کی مریادہ رکھی بھگوان نے لیکن کسی نے کہا کہ راون کبکرن کے ادھار کے لیے آپ لنکا میں جاؤ گے ان کے دروازے جاؤ گے بھگوان نے کہا کہ ہاں ان کے دروازے جاتے ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جن کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمارے ہی دروازے کے آدمی ہیں دوار پال یہی رہے ہیں تو جو ہری کے دوار سے جڑے رہے آج شراب بس ایسا ہو گیا تو ان کے ادھار کے لیے میں ان کے دوار پر جا کر ان کا ادھار کروں گا ایسا کو ادھار جگمان ہی ایسا ادھار اور کون ہو سکتا ہے تو ان کے لیے بھگوان نے اوتار لیا اور بھئیہ دوسری بات برندہ پرم ستی اس کا پتی جالندھر اتیاجار کرتا سماج پر لاکشس جیسا بیوہار کرتا شکتی ملتی تھی برندہ کے ستیتو سے بھگوان نے چھل کر تاریو کاسو برد پرو سرکار جتی تو زندہ نے شراب دیا اور جلندھر رامن ہوا تہاں جلندھر رامن بھئیہو رنہ تیرام پرم پد دیہو یہ بھی کتھا اس طرح کتھائیں سناتے جا رہے ہیں سنکر جی سوتر روپ میں پر اچانک بولیں نارد شراب نارد شراب دین ایک بار نارد شراب دین ایک بار کلپ ایک سے ہی لگی اوہ ساں نارد شراب دین ایک بار کلپ ایک سے ہی لگی اوہ ساں اس لیے بھی بھگوان کو اوتار لینا پڑا اب یہاں ایک شب د بڑا سندر ہے نیری جا چٹی تبھائیں سنا بانی بانی نارد شراب دین ایک بار موسیقی نارد جی پرم وائشنوں ہیں پرم جیانی ہیں اور انہوں نے بھگوان کو شراب دے دیا اب دیکھو سدگرو بھگتی کا ادارن ہے یہ سدگرو کے پرچی نشتھات کیسی ہونی چاہیے یہ گیری جاں ہیں یا شب کیا دیا گیری جاں چکت بھائی سنوانے گیری جاں گیری کہتے ہیں پروت کو پروت سے جس کا جنم ہو وہ گیری جاں اور پروت اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تو پروت تنیا اپنی جگہ سے کیسے ہل جائے شردہ ہیں اور شردہ ہونی چاہیے سدگرو کے پردی کیسی نارد جی نے بھگوان کو شراب دیا یا شنکر بھگوان کہہ رہے ہیں پر پاروتی جی کہتے ہیں کہ نہیں گردیو سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میری پوری شردہ پروت نشتھا ہے کہ گرو جی غلط نہیں ہو سکتے ہیں گرو جی پرم بحشنوں ہیں پرم گیانی ہیں سنکر جی مسکرائے تو میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیا صحیح گھٹنا نہیں شراب تو دیا ہے نارد جی نے تو پاروتی جی کیا کہتے ہیں مہاراج ہمارے گرو جی نے بھگوان کو شراب دیا یہ تو آپ بتا رہے ہیں پر آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کا اپراد رماپت کینہ اب شبد پر دھیان دینا کارن کون شراب منی دینہ کا اپراد رماپت کینہ یہ پرسنگ مہیں کہو کورالی ابھی اپراد کنھ لگایا نارد جی کی طرف نہیں بھگوان کی طرف کہ ہمارے گرو جی نے شراب دیا بھگوان کو یہ تو آپ بتا رہے ہیں پر بھگوان کا اپراد تو بتا آپ بھگوان کا فرش لے رہے ہیں بھگوان نے جرور کوئی اپراد کیا ہوگا تب ہی گرو جی نے شراب دیا اور اس کا عرص کیا ہے یہ نشتہ ایسی کہ ایک بار چاہے بھگوان سے بھول ہو جائے پر ہمارے گرو جی سے بھول نہیں ہو سکتی یہ گری جا کی ضرورت ہے لیکن سنکر جی مسکرائے سنکر جی نے کہا کہ تمہاری نشتہ ٹھیک ہے نشتہ ایسی ہونی چاہیے پر سنسار میں سب کچھ سمبھو ہے سنکر جی مسکرائے کہنے لگے پارواتی جی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سب کو بولے بیہنسی محیث تب گیانی موڑھ نہ کوئے نہ کوئی گیانی ہے نہ کوئی موڑھ ہے یہی جب رگوپتی کرہی جس سو تس تے ہی چھن ہوئے بھگوان جب جس کو جیسا کر دے وہاں ویسا ہی ہو جاتا ہے اچھا میں آپ سے کچھتا ہوں شیمد بھاگوات کی کتھا میں بڑھنن ہے چھوٹے سے بالک ہے دھرو جی ان کو بھگوان کا درشن ہوا اب وہ بھگوان کی استوطی کرنا چاہتے ہیں پر پڑھے نہیں ہیں ان کو استوطی کے لیے شبد نہیں ہے شبد نہیں ان کے پاس کوئی منتر یاد نہیں ہے کوئی شلوک یاد نہیں ہے پڑھے ہی نہیں ہے جیانی ہی نہیں ہے تو استوطی کریں کہتے ہیں بھگوان ایک ہی کام کرتے ہیں بھگوان نارائن کہ دھرو جی کے کومل کپول سے اپنے سنکھ کا سنسپرش کرا دیا اور بھگوان نارائن کے سنکھ کا اسپرش دھرو جی کے کپول پر ہوا اور دھرو جی ایسے بولنے لگے جیسے بہت یوگ سویوگ پنڈت ہی اور جیانی بھی ہوں یہاں پانڈتی بھی ہے اور جیان بھی ہے آپ پانڈتی دیکھیں یونتہ پروشیا ممواج ممام پرسپتام سنجی ویتیا کھل شکتی دھرا سوا دھامنا انیاس چہس چرن سرونت پوگا دین پرانان نمو بھگواتے برشا یتو بھیم شریفان بھاگوات کا اشلوک یونتہ پروشیا ہے جو میرے انتہ کرن میں پروشت ہو کر میرے بھیتر جو ہے سب اندریوں کو پران تک کو گتی دینے والے ہیں جن کو باہر بھگوان کا درشن ہو رہا ہے بھیتر بھگوان کی ستہ کا انبھو ہو رہا ہے ان سے بڑا جیانی اور کون ہے تو کہاں گئے تھے یہ جیان لینے جیانی مونڈ نکوئے یہی جب رگوپتی کر رہی ہیں جسو تستے ہی چھن ہو اسی چھن اور سنکر جی نے کہا کہ نارد جی جیانی تو ہے پر جیانی وہ ہے جو گردیو کے بچن کو شردہ پوروک سلکار کرے اور سنکر جی کون ہے تم تربون گرو بید بکھانو سنکر جی یگد گرو ہیں اور سنکر جی سمجھا رہے ہیں نارد جی کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی جرا سے بالک دھرو کو گیانی بنا دیا بھگوان نے وہ سمجھ گئے اور اتنے بڑے نارد جی سنکر جی کی بات نہیں سمجھ رہے کیوں یاگول کی جی سے بھردواج جی نے پوچھا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو یاگول کی جی نے کہا بھردواج خوتک سنو یہ تماسہ ایسے ہی چلتا ہے ہری اچھا بلوان بھگوان کی اچھائی مکہ ہے یہی جب رگوپتی کر رہی جسو تستے اچھن ہوئے اس لیے سمجھ نے کہا کہ نارد جی پرم وشنوں ہیں پرم جیانی ہیں اس میں کوئی سندے نہیں پر بھگوان سب سے اوپر ہے یہ ان کے مادیم سے لوگوں کو کچھ پریرنا اور سکھا دلانا چاہیتے تھے ایسی لینا کی پرپارواتی جی بولی یہ ہے پرسنگ موسیقی یہ ہے موسیقی مونی مان موحا آچ لجمالی باری یہ ہے پرتنگ مونکہ مجھے یہ پرتنگ سنائیے مونی من موح مونی کے من میں موح آچ رجواری بڑا آشریہ ہے سب سنکر جی سناتے ہیں ایک بار کی بات ہے دیور شینارد ہمالے چھیتر میں بھی جرن کر رہے تھے ہمیگیری گوہا ایک اتفاو آج یہاں ایک عجبت بات کہیں ہمالے پورا کا پورا پویتر ہے پاون ہے وہاں دہنے والی وہاں جتنی اپتیاکائیں ہیں اپھائیں ہیں وہ سب پاون ہے پرشریت تلسیداز جی کہتے ہیں ایک اتی پاون ایک اتینت پاون ہے کہ یہ اتینت پاون کیوں ہیں کیونکہ بہ سمیت سرسری سہاونی شی گنگا جی کے کنارے ہے اب نارد جی ون میں گئے ہمالے کو دیکھا گنگا جی کو دیکھا گنگا جی کا درشن کیا ون پروت دیکھے تو نرک سیل سری بپن بھی بھاگا بھایو رما پت پد انوراگا دیکھو ون میں سنت جن بھجن کر لے جاتے تھے کیوں ون دیکھ کر بھگوان کی یاد آتی ہے بھگوان کی یاد اجھے آپ ایسے سوچو آپ کسی شہر میں جائیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی دیکھیں تو کس کی یاد آئے گی جس نے عمارت بنائی ہے جس کی ہے اس مالک کی یاد آئے گی کئی والے لوگ کہتے ہیں یہ ان کی کوٹھی ہے یہ انہوں نے بنائے یہ انہوں نے بنائے تو سنسار کے شہروں میں گھوم کر دیکھیں تو آپ جو مکان آدھی کوٹھی بنگلے بنے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی یاد آئے گی جو اس کے مالک ہیں جنہوں نے اسے بنوایا ہے لیکن بن میں جب پروت دیکھیں گے برکش دیکھیں گے ندیاں دیکھیں گے تو بھگوان کی یاد آئے گی کیونکہ بن پروت برکش ندیوں کو بنانے والے تو بھگوان ہی ہیں اس لیے بھگوان کی یاد آئے گی کس نے بنایا جس نے سورج چاند بنایا جس نے تاروں کو چمکایا جس نے پھولوں کو مہکایا جو بالک شروعات پرائیبری سکولوں پڑھتے ہیں ان کی پستک بھی ایک قویتہ ہم اس عیشور کے گنگائیں اسے پریم سے چیز جھکائیں کون ہے جو ندیوں میں بہ رہا ہے کون ہے جو پھولوں میں مسکرہ رہا ہے کون ہے جو سورج میں چمک رہا ہے کون ہے جو چندرمہ میں شیطلتہ دے رہا ہے سی رام میں سب جگ جانی کروں پرنام جو ریلے پانی تو اجا گنگا جی کو دیکھ کر بھگوان کے چرنوں میں انوراگ اس لیے ہوا کیونکہ جنگا جی ایسی دھارا ہے جن کا جنم بھگوان کے چرن سے ہوا جن چرنن تے نکسی سرسری 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 شنکر جتا سمائی رام چرن سرسری سرسری موسیقی سرسری سرسری موسیقی بھگوان کی چرنوں کا اسمرن ہوا لام چرن سکت آئی اب لگا بھگوان کی چرنوں کا چنتن کرتے ہوئے پرہو کا اسمرن کریں پر اجا بھاو تو ہے رکنے کا پر بھاگے ٹھہرنے دے تب ہم لوگوں کا جیون دو کے بیچ میں ہیں بھاگے اور بھاو ہم چاہتے کچھ اور ہیں اور بھاگے سے ملتا کچھ اور ہیں ہم چاہتے تھے ویسا ہوگا ایسے لوگ ملیں گے بھاگ سے کچھ اور سا رہے کی مل گئے تو بھاگے اور بھاو کا دوند ہے کی نہیں ہم جہاں نہیں چاہتے وہاں رہنا پڑتا ہے جنہیں نہیں چاہتے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو بھاو اور بھاگے بھاگے رام کہ آگے آگے ماریچ دوڑ رہا تھا ہرن بن کر پر پیچھے مل مل کر دیکھے بھاگے ادھر تو بھاگوان نے کہا ادھر بھاگ رہے تو ادھر کیا دیکھ رہے ہو یا تو جدھر بھاگ رہے ادھر ہی دیکھو یا جدھر دیکھ رہے ادھر لوٹا ہو ماریچ نے کہا مجبوری ہے کیا بھاگے ادھر لے جا رہا ہے اور بھاو ادھر دیکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے یہی تو ہے تب کرے کیا اجھا مان لو ہمارا بھاو ہو کہ چھترکوٹ میں رہ کر بھجن کریں اور بھاگے نہ رہنے دیتا تو نیراس نہ ہو یہی سندیش دیتی ہے نارت جی کو بھی بھاگے نہیں رکھنے دے رہا ہے بھاگے کائے سے بنا کرم کا پھل تو کرم کیا کیا دکھش کے بیٹوں کو سمجھا دیا مہراج دکھش کے پوٹر بھجن کرنے بن میں جاتے تاکہ شک کی سنچائے کر کے ہم سنسار میں آکر گرست جیون بیتائیں اور اتن سے اتن سنتان سماجی کو جائیں یہ ایک مارگ ہے پریے مارگ ہے اپنے آدھوئی مارگ پریے مارگ شرے مارگ اور اچھائی تو کسی نہ کسی روپ میں رہنی چاہیے ویرکتوں کے یہاں اگر بندو پرمپرا سے ششی گردیو کی وشیستاؤں کو سماج کو اپنے مادیم سے دیتے رہتے ہیں کہے سے گردیو کی ناد پرمپرا سے گردیو نے کان میں منتر سنایا گردیو نے گیان دیا یہ ناد پرمپرا سے صدگرو کے یہاں ششیوں کا جنمہ ہوتا ہے اور دھرمشیل آچننسیل دھرماتما گرستوں کے یہاں بندو پرمپرا سے سنتان کا جنمہ ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہے لیکن اپنا اپنا مارگ ہے دیکھو بڑے شہروں میں دو مارگ ہوتے ہیں ایک بیچ بجار سے جاتا ہے مارگ ایک بائی پاس روڈ جاتا ہے تو سنسار ایک شہر ہے سڑکیں دو ہیں ایک باجار کے بیچ کا روڈ ایک بائی پاس روڈ تو گردیو کے لیے یہ بائی پاس روڈ ہے اور گردیو کے لیے یہ باجار کی سڑک ہے یہ بات الگ ہے کہ آگے جا کے دونوں سڑکیں ایک ہو جاتی ہیں بھگوان نے یہی کہا کہ بیبیشن تم گھر مت چھوڑو سنگا سن پر رہو راج کرو پر کرےوں کلپ بھری راج تم مہیں سنگرےوں منمائیں پونیمم دھام پائی ہو جہاں سنت سب جانے اس لیے دونوں ہی مہار گئے پر دونوں کی اپنی اپنی مریادہ ہے لیکن دکھش کے پتر جاتے تفسیہ کرنے لوٹ کر آتے کہ ہم گرہست بنیں گے گاستے میں ناردی بل جاتے کہاں گئے تھے بھجن کرنے اب کہاں جا رہے ہو بیواہ کرنے کائے کو جھنجٹ میں پڑتے ہو بھگوان کے بھجن جیسا سکھ نہیں ہے اپنا آرام سے بھجن کرو یہ سنسار کائے کو بساتے ہو پرپنچ ہے پھر اس سے سلجنا مشکل ہے ایسے اپدیش دیتے ہیں اب نارد جی کا اپدیش سن کر وہ دکھش کے بیٹے گھر ہی لوٹ کرنے آتے پھر چلے جاتے بن میں اور بابا جی بن جاتے دکھش کو پتا لگا کہ بیٹے جاتے ہیں لوٹ کر آ نہیں پاتے ہیں کیونکہ نارد جی انہیں سمجھا دیتے ہیں تو نارد جی کو شراب دے دیا دکھش نے کہ زیادہ دیر ٹھہر ہی نہیں سکتے دو گھڑی سے زیادہ کہیں نہیں ٹھہر سکتے کہیں کہیں ان لیک ہے کہ جتنی دیر گو دوہن ہو اتنی دیر ہی نارد بھی ٹھہر سکتے ہیں گائے کو دھونے میں جتنا سمجھ لگے چلو پھر ٹھہر نہیں سکتے یہ شراب دیا دکھش نے اور آسچری کی بات جرہت کا شراب سنت کو لگ گیا آپ ایسا نہ سوچیں کہ ہمارے گھرنتوں میں ایسی کثائیں ہوں کہ سنتوں کا شراب گھرستوں کو لگتا ہو یہ ادبت کثائے گھرست کا شراب سنت کو لگ گیا کیوں لگ گیا آجا نارد جی کوئی غلط کام کر رہے نارد جی تو بابا جی بنا رہے تھے اور سادھو بننا تو بہت اچھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں سادھو کا جنم ہو جائے ان کی پیڑیاں تر جاتی لیکن پھر یہ شراب کیوں لگ گیا شراب اس لیے لگ گیا کہ آپ یہ سوچو کہ نارد جی دکھش کے بیٹوں کو بابا جی بنا دیتے سادھو بنا دیتے بیرخت بنا دیتے تو بابا جی بننا تو برا نہیں ہے لیکن آپ ایسے سوچو اگر سب ہی بابا جی بن جائیں گے تو بابا جی بننے بند ہو جائیں گے کی نہیں آپ ایسے سوچو کہ بابا جی سب بن جائیں تو بابا جی ہی بننے بند ہو جائیں کیونکہ گرست نہ ہو تو مہاتمہ کا جنم کس کے یہاں ہو اور مہاتمہ کی کون کہے میں تو کہتا ہوں گرست نہ ہو تو پرماتمہ کا آوتار کہاں ہو رام جی بھی دشرت کوشلیہ جی کے یہاں آتے ہیں شریف کشنا بھدوان بھسدیو دیو کی کہ یہاں آتے ہیں اس لئے اپنے یہاں کہا گیا دھنیو گرست آشرم دھنیا ہے گرست آشرم اس لئے شراب لگ گیا پر نارجی مہاتمہ بڑے پرسند ہوئے شراب لگنے پر بھی پرسند نندہ استطیوب ہے سم اجھا شراب لگنے پر پرسند کیوں ہو آپ زیادہ دیر ایک جگہ نہیں رہ سکتے ہیں نارجینے کا اور اچھا ہے ایک جگہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے تو زیادہ جگہ جائیں گے ابھی دو چار کو سکھاتے تھے ہم دو چار سو کو سکھائیں گے پر آج بھگوان کا بھجن کرنا چاہتے ہیں اب شراب لگا ہے پیچھے بھاگ بھی اگر پیچھے لگا ہو تو دریں نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی راشتر پتی ہے ایسا ہی بھاگیا کا انتیم فیصلہ کیوں نہ ہو پر بھاگیا کے اوپر بھگوان ہے کاشی نریس نے سنت شریف تلسیدہ جی مہاراج کی شرن میں جا کر کہا مارکیش لگ گیا نوگرہ پرتکول ہیں سنت شریف تلسیدہ جی مہاراج کی شرن میں چنتہ مک کرو نوگرہ سے اوپر ایک گرہ ہے کیا بھگوان کا انگرہ ہے بھگوان انگرہ کریں تو نوگرہ کیا کریں اور اس لئے انہوں نے کہا بھی سورج منگل کوم بھگو ستا نوگرہ کے نام لے رہا ہے سورج منگل سوم بھگو ست شکر بھگوان کا انگرہ کی شرن میں بھگوان کا انگرہ کی شرن میں سویدو جان کی نام تکا جان کی نام تکا جب جان کی نام تکا سہاں سہاں ایک کریں تب کونے بھگار کریں ندیتے جو جان کی نام تکا جان کی نام تکا جان کی نام تکا جان کی نام تکا بھگوان اگر سعیتہ کریں کیا کریں اور یہ پرسل بتاتا ہے کہ نارد جی نے بھگوان کا اسمرن کیا تو سراب کا پرباہ و سماق ہو گیا بھاگے بدل گیا سمیرت حری شراب گتی بادھی سہج بیمل من لاغ سمادھی نارد جی کو سمادھی لگ گئی نارد جی کو کیا لگی سمادھی اجا ایک باز بتاؤ کس کی کرپات سے لگی بھگوان کی کرپات اجا نارد جی سمادھی میں مگ اور اندر کو ڈر لگا سورب کا راجہ اتنا بڑا دیوتاوں کا راجہ ڈر لگ رہا سکھم چکرورتینا یت سکھم بیت راگت سے منر ایکانت واتنا اندر کو بھی وہ سکھ نہیں ہے کسی چکرورتی راجہ کو بھی وہ سکھ نہیں ہے جو سکھ بھگوان کا بھجن کرنے والے ایکانت میں رہنے والے مہاتمہ کو پرابت ہوتا ہے جو سکھ پایا رام بھجن میں سو سکھ نہ ہی امیری میں من لاغا میرا یار فتی اور سلسی دائجی نے تو بہت عدود بات کئی سنگھ دکھا کسے کتے کو کتے کو شیر دکھ گیا تو کتہ بھاگا تو کسی نے کہا اس میں آشکر یہ کیا ہے پرانوں کے ڈر سے اپنے کو بچانے کیلئے بھاگا ہوگا بھالے نا کتے سے کسی نے پوچھا کہ شیر کو دیکھ کر کیوں بھاگ رہے ہو کیا تمہیں اتنا ڈر ہے بھالے نای مجھے اپنا ڈر نہیں ہے کہا ہم نے جو مکھ میں ہڈی دبا رکھی ہے کہیں سیر یہ چھین نہ لے سیر ہڈی چھینے گا کتے کے مک سے اور یہ میں کہہ رہا ہوں توسری لازی مہاراج نے لکھا ہے سوک آل لے بھاگ سٹھ سوان نرک مرگ راج چھین لے جن جان جڑ تم سر پتہ نالا کا مہتمہ نارجی سنج کی طرح ہیں اور اندرکار راجی تو کتے کے مہمے حجی کی طرح ہے یہ سنت مہمہ یہ بھگوان نام کی مہمہ یہ بھجن کرنے والوں کی مہمہ ان کے لئے سمیرت رامہی تجہیں جنترن سمہ بشہ بلا پر اندر کو تو ڈر ہے حالانکہ نارجی نے کوئی ڈر آیا نہیں نارجی ان کا پد پانا ہی نہیں چاہتے لیکن وہ اپنے من سے ہی ڈر رہا ہے من سے ڈر آ تو منوج کو بلائیا منوج مہارے کام دےو کام ہی بول کین سن مانا نارجی کی تفسیہ بھنگ کرو کام دےو نے کہا کہ میں سبھی سہائکوں کو لے کر جاتا ہوں ایک چھنڈ نہیں لگے گا سمادھی بھنگ کرنے میں اس کسی کے تو ہم وسیسگی ہیں جاؤ گیا وسیسگی بن کر پر وہ وسیسگی نہیں تھا وسیس اگ یہ تھا بسیس اگ یہ جسے اس نہ بھی پتہ نہ ہو کہ جس کی بھگوان لکشہ کر رہے ہیں اس کا ہم کیا بھی گا رہے ہیں سکل اکوکر کلا پروینہ کام دےو اپنے سبھی کلاکاروں کے ساتھ جایا لیکن کام کلاک کچھ منی ہی نہ بیابی نیجے بھائے ڈرے ہو منو بھاو پاپی کیوں نہیں اثر ہوا نارضی پر تو اسی راضی کہتے ہیں سینے کی چانپی سکئی کو اتاہتی بڑے رکھوار لکھوار بڑے رکھوار بڑے رکھوار 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 موسیقی اس کا کوئی کیا بگار سکتا ہے کام دیو نے دیکھا کہ مہاتمہ کا تو کچھ نہیں بگڑا پر مہاتمہ کی کرپاسے پر ہم اب بچیں گے نہیں نیجو بھائی ڈرے ہو منو بھاو پاپی تو گہت یا یا منی چرن تب کہہ سٹھی آرات بین کام دیو نے نارضی کے چرن پکڑ لیے اب نارضی کی سمادی بھنگ ہوئی کام دیو کب آئے مہاراج پہلے تو آپ مجھے جھما کرو میں اپنی سب سائکوں کے ساتھ آیا تھا آپ کی سمادی بھنگ کرنے کے لیے لیکن مہاراج میں نے بہت بہت بڑے بڑے دشی منی مہاتمہ دیکھے پر آپ جیسا کوئی نہیں چرن پکڑ کر یہ بات کہہ دیں اجا اب جرا سنگتی ملا نا نارضی کس کا چنطن کر رہے بھائیو رماپت پد انوراغا وہ بھگوان کے چرنوں کا چنطن کر رہے تھے اور ان کے چرن کام دیو نے پکڑ لیے تو دھیان کدھر چلا دیا بھگوان کے چرنوں سے دھیان ہٹا اپنے چرنوں پر گیا اور چرن پکڑنے والے پر چلا دیا بس یہی خطرہ ہے ساو دھانی ہٹی اور دھرو گھٹنا گھٹی بھگوان کے چرنوں کو پکڑے رہے پھر کوئی بات نہیں اجا اب چرن پکڑ لیے اجا سننے کیا لگے یہی بھی دیکھو نارضی کے گن گانے لگا کام دے ہو اور نارضی کس کے گن گاتے ہیں بھگوان کے گاوک ہری گن گان پرمینہ اجا بھگوان کے گن گانے والے جب اپنے گن سننے لگتے ہیں تب کیسا پرنام ہوتا ہے یہی اس قطع سے سندیش لینا چاہیے اس لیے بھگوان کے گن گانے والوں کو بھگوان کے گن ہی سننے چاہیے اپنے گن نہیں اجا کیا ہیں ہم ہوں تو صدا کھر کو اسوار تیہاری نام گیند چڑھائیوں یہ تو بھگوان کی کتھا کی مہیمہ ہے نہیں تو بیقتی کی کیا مہیمہ ہے ایک ناو پر لوہے کی چھوٹی چھوٹی کیلیاں پار جا رہی تھی کیلی نے کہا کہ دیکھا ایک آدمی سے کہا تمہیں تہرنا نہیں آتا تم دوب رہے ہو ہم پار جا رہے ہیں اور تم آدمی ہو ہم اتنی سی کیل ہیں لیکن تم سے ہماری مہیمہ دیکھو ہم لوہے کی کیل پار جا رہے ہیں آدمی نے مسکرا کر کہا تمہاری مہیمہ نہیں ہے جرا ناو سے نیچے اترو تو پتہ لگے ناو سے نیچے اترو پھر دیکھا کتنی دیر رہتے ہو تو بھائیہ کیلی ہے ہم اور رام جی کی کتھا رام کتھا تاکہ درہ ناوہ یہ تو بھگوان کی کتھا کے کارن وقتہ کی مہیمہ ہے اور کتھا کے کارن وقتہ پار ہوتا ہے وقتہ کے کارن کتھا نہیں ہے اس لیے بھگوان کے گن گانے والے کو گن بھی بھگوان کے سننے چاہیے اپنے نہیں بھگوان کے چرن اجا اب کوئی سنائے تو منہ کر دیں کیا یہ بھی ایک سمسیہ ہے تب ایک بڑا سرل اپائے ہے کیا کریں کہ بھوجن آتا نا بھوجن تو بھبتجن کیا کرتے ہیں بھگوان کو بھوگ لگا دی اب وہ بھوجن نہیں بچا اب پرشاد ہو گیا تو ایسے ہی جب کوئی اپنی پرسنسہ کرے اپنے گن گائے تو بھگوان کو بھوگ لگا دے بھگوان کو بھوگ لگانے کا عرق کہ یہ جو ہماری پرسنسہ ہو رہی ہے پراؤ یہ آپ کی پرسنسہ ہے اس لئے آپ کو ہی عرقی پہ ہے کوئی چرن پکڑ لے تو یہ سوچو کہ ہمارے چرن اگر کسی نے پکڑ لیے تو یہ بھگوان کے چرن کی ہی کرپہ ہے پر نارد جی کے ساتھ یہی کٹھنائی ہوئی کوئی کام دیو سے بولیں کیا بھی شہستہ دیکھی تم نے ہم ارے مہاراج کچھ مت پوچھو آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں میرا پراؤ نہیں پڑا آپ پر نارد جی نے کہا کہ ایک وشیشتہ تو تم نے دیکھی کہ مجھے فرق تمہارا کوئی پراؤ نہیں پڑا کام کا کوئی پراؤ نہیں پڑا دوسری وشیشتہ ہیں بتائیں ہم میں اور بھی وشیشتہ ہیں اجھے اور کیا وشیشتہ ہے کہا دیکھو تم نے اتنا غلط کام کیا کہ ہم سمادھی میں تھے اور تم نے سمادھی بھنگ کرنے کی چیشتہ چی ہاں تو مجھے تم پر کروڈ تو نہیں آیا ہاں نہیں آیا مہاراج بھائے انہیں نارد من کا جو روصہ کروڈ نہیں آیا ہاں نہیں آیا تو میں نے کام کو بھی جیتا کروڈ کو بھی جیتا اور یہ مہاراج دو دو بکاروں پر بھی جائے کام کو بھی جیتا کروڈ کو بھی نارد جی بولے ابھی کیا اور سنو میری بشیشتہ اور کیا جا کر تم اپنے دیوراج اندر سے کہہ دینا کہ مجھے ان کے فد کا کوئی لوگ نہیں ہے تو نہ مجھ میں کام نہ مجھ میں کرود نہ مجھ میں لوگ کام کرود لوگ مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے اب تین تین وشیستائیں اپنے میں دکھنے لگی آہ 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 یا جب بھی کام جب دیوراج اندر کی سبھا میں گیا تو اس نے کہا کہ نارد جی پر ہمارا کوئی پرواب نہیں پڑا تو سن سب کے من آہ سب کو آشری ہوا پر پرسنسہ کس کی ہوئی نارد جی کی پر پرنام کسے کیا گیا مونی پرسنس کی ہری ہی سیرون آوا مونی کی پرسنسہ پر یہ خفا بھدوان کی ہے ایسا دیوراج کی سبھا میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے فریکار کیا پر نارد جی کو لگا کہ مجھ پر کام کروز لوگ تینوں کا اثر نہیں ہوا اجھے آپ اس کو ایک ادارن سے سمجھیں ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی شستر نہیں کوئی شکتی نہیں ایسے ہی بیٹھے تھے بس کوئی صحایق نہیں میں ایسے ہی بیٹھے تھے لوگوں نے ہم پر بھالے چلائے تلواریں چلائیں بان چھوڑے پر ہمارا کچھ نہیں بگڑا پھر دھیان دینا دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ایسے نیت سے بیٹھا تھا میرے پاس کوئی شسترسٹ بھی نہیں تھا اور کوئی صحیحگی بھی نہیں تھا لوگوں نے مجھ پر بان چلائے پر مجھ پر کوئی پرباو نہیں پڑا بھالے چھوڑے کوئی پرباو نہیں پڑا تو لوگوں کو آشری ہوا اس پر کوئی پرباو نہیں پڑا ہاں نہیں پڑا اجھے تو تم یہ بتاؤ بیٹھے کہاں سے کس جگہ بیٹھے تھے تو وہ آج بھولا کہ ہم کلے میں بیٹھے تھے کہاں بیٹھے تھے کلے آچھا کلے کی بھیتر بیٹھے تھے ہاں پھاٹک بند تھا دنیوالہ مجبور تھی لوگ بھالے چھوڑتے رہے بان چھوڑتے رہے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو اجھا اب یہ بتاؤ یہ بیتی کی مہمہ ہے کہ کلے کی کلے سے باہر ہوتے تو پتہ لگتا تو ناردی بچ گئے کامکرود لوگ کی چوٹ سے پر بیٹھے کہاں تھے کلے کے بھیتر ہم سب بچتے ہیں جب بھگوان کی کرپا کے کلے کے بھیتر بیٹھتے ہیں بچے بھگوان کے کارن اور بھول گئے بھگوان کو یاد ہو گیا ابھیمان آہ 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 میری جیسا کون یہ ابھیمان تو کسی نے کام کو جیتا ہے میرے علاوہ ہاں ایک نے جیتا ہے کس نے سنکر جی نے چیت وقت کام موسیقی ایک ہے بات کام 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 بائی و جریف تارا چت بہتر کاما چت بہتر کاما چت بہتر کاما چت بہتر کاما نارس جی نے یہی سوچا کہ سنکر جی نے کام کو جلا تو دیا لیکن کام کو جیت لیا کروڈ کو تو نہیں جیت سکے سورو پلہو مدن بلوکا بھائیو کوپ کمپیو سرائی لوکا بھائیو کوپ تو نارس جی کو لگا کہ سنکر جی نے کام کو جیتا پر کروڈ کو نہیں جیتا بھائیو کوپ پر یہاں تو بھائیو نہ نارس من کچھ رو سا کام کروڈ لوک سینوں کو جیت لیا تو چلو سنکر جی کے پاس چلتے ہیں انہیں بتائیں گے کہ آپ تفل کو ہوئے پر ہماری طرح نہیں ہوئے اب سنکر بھگوان کے ہاں نارس جی آئے تو سنکر جی نے سوچا سنت پدھا رہے ہیں تو شری رام کتھا سننے کو ملے گی بھگوان کی کتھا سننے کو ملے گی سنکر جی بڑے پرسند ہوئے سنت آئے تو کہہ کتھا سناو نارس جی بولے آج کل ہم ایک نئی کتھا کہنے لگیں نئی کتھا بھگوان کی کتھا تو پرم پراتا نکتے نو سنے ماد چریت شنکر 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 موسیقی مار چرک سنکرائی سنکر جی سننے بیٹھے سے رام چرک اور نانت جی نے سنائے مار چرک سننے بیٹھے سے رام کتھا اور سننے کو کیا بھی کام کتھا بھگوان شنکر کچھ نہیں بولے چک چاپ رہے بس اب کتھا سننے کے بعد شروطہ کچھ نہ بولے شروطہ کی اور سے بھی تو کچھ پرتکریہ ہونی چاہیے انکول نہ ہو پرتکول ہو اچھی نہ ہو تو کسی طرح کی تو ہو پر سنکر جی کچھ بولے ہی نہیں پر نانت بھی نہیں پوچھ لیا کہ مہاراج آپ کچھ بولے نہیں کتھا کیسی لگی کتھا کیسی لگی تو سنکر جی نے کہا کتھا کیسی لگی یہ تو ہم نہیں بتائیں گے پر ایک بات ضرور کہیں گے کہ جیسے یہ کتھا یہاں سنائی ہے اور کہیں مت سنانا اب کتھا کی ایسی بھرکت نہ ہو نانت بولے ہمیں بھگوان کے علاوہ کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے سنکر جی بولے ہاں انہی کو مت سنانا تیمی جنی حریہ سنائے ہو کبوں تیمی جنی حریہ سنائے ہو کبوں تیمی جنی حریہ سنائے ہو کبوں بھگوان کو یہ کتھا بلکل مت سنانا کام بھی لے گی نارتی بولے بیسے نہ سنائیں اگر چرچہ چل جائے تو چلے اپسند درائے ہو کبوں چلے اپسند درائے ہو کبوں چلے اپسند درائے ہو کبوں کم بچنا ہم نے من نہیں بھاجی سنکر جی نے کہا یہ قطعہ بھگوان کو مت سنانا چرچا بھی چلے تو بھی مت سنانا سمجھانی حریر سنائے ہو کبا ہوں چلے ہو پرسنگ درائے ہو تبا ہوں بھگوان شنکرہ چہری نے کہا ہے کوبا گروڑیو ہی ہیتوپ دیشتہ گرو کون جو ہے ہیتوپ دیشت کرے اور سمدین اپدیش ہے تر پر نارد جی کو اچھا ہی نہیں لگا ہمارے گردیو کہتے ہیں جب آتے اچھے دن تو اچھی بات سوہاتی اور نہ ہی تو سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ میں آتی بھگوان کی اچھا نارد جی برمہ جی کے لوک میں گئے وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں بھگوان کے پاس جانے کی کیا جرودت ہے اب تو بھگوان ہمیں بلائیں گے اور بے کنٹ میں ہمارا چھیر ساجر میں ہمارا ابھیندن کریں گے یہ کام کروز لوگ پر ہم نے ویجائے پائی ایسا کیلتی مان اسخافت کیا پر بھگوان نے خبر ہی نہیں لی لکشمی ماتا نے کہا کہ آپ نے بہت دن سے نارد جی کی خبر نہیں لی بھگوان نے کہا کہ لیں گے پر اچھی طرح لیں گے نارد جی کو ایک بیماری ہو گئی ہے اب ایمان کی اور گمان و گووندہ ہی بھاوت نہ ہی اب نارد جی کو یہ لگا کہ بھگوان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کسی بڑی سفل سفا پائی تو چلو ایک بار ایک بار کر تل بر بینا ایک بار کر تل بر بینا ایک بار کر تل بر بینا ایک بار کر تل بر بر بینا ایک بار کر تل 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 بر 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 بینا ایک بار کی بات ہے نارد جی اپنے کر کملوں میں پریشت بینہ لیے ہوئے گاوت ہری گنگان پروینہ دیکھو بھائی نارد جی بھگوان کے گنوں کا گائن کرتے ہیں اجا کیسے کرتے ہیں ور بینہ بینہ بجاتے ہوئے بھگوان کے گن گاتے ہیں تو بھگوان کے گنوں کے گائن کی پرمپرا پراتن ہیں اور سناتن ہیں بھگوان کے گن جرور گانے چاہیے گان کے لیے اسی لیے ہمارے یہاں سنسکرت میں بھی جو رچنائیں ہوئی ہیں وہ بھی پدھی بھگوان ہیں انسٹک چند گائتری بھی ایک چند ہے اور چند کا ایک پربند ہوتا ہے ایک بات اور سوچو نارد جی تو بینہ بجا کر گاتے ہیں بھگوان کے گن بھگوان کے گن گائن کی یہ سنگیت پرمپرا پراتن ہیں اور سب سے پہلے نام کا تھا شیوالمی جی نے نکھی پر گائی کس نے شری لو اور شری کش جی نے شریوالمی کی رامان بڑھنے یہ بینہ لے کر آتے ہیں اور بھگوان کے گن گاتے ہیں اور شری تلسی راج جی مہاراج کو تو سنگیت کے اپیوک کا ایسا سبھاو ہے کہ آپ ان کی ونہ پتری کا دیکھئے کوئی بھی پدھ ونہ لاغ کے ملے گا ہی نہیں اب بات آگئی اس لئے کہہ رہا سنگیت کے بڑے بڑے مرمک یہ بھونی جنوں سے بھی اگر پوچھو رامچریت مانس میں ورنن ہے مارو راگ سبھٹ سکھ دائی ہے مارو راگ ایک لاغ کا نامی ہے مارو اسی سے جڑ کر اور راگ بن گئے جیسے مارو زیاد آگے ورنن سرس لاغ باجے ہی سہنائی گیتہ والی میں مبرنن ہے سب ملی چانچری گائی چانچری تال ہے مارو راگ ہے کبوں کا امب اوثر پائے میری یو سد دیائے بھی کچھ کرن کتھا چلائے ونہ پترکہ کا یہ فضی ہے اس کے اوپر راگ کیدار لکھا ہے ایسو کو ادار جگمہ ہی راگ سورٹ لکھا ہے تو نارد جی بھی گاتے بجاتے ہیں پر میں کہتا ہوں دھن ہے وہ ساج جو بھگوان کے گن گائن میں بجایا جائے اور دھن ہے وہ آواز جس سے بھگوان کے گن گائے جائیں